سرکار کیامت سرکار کیامت سرکار کیامت آقا کیامت آقا کیامت مختار کیامت مختار کیامت پیارے کیامت پیارے کیامت سچے کیامت اچھے کیامت اچھے کیامت پیارے کیامت اچھے کیامت مکی کیامت مدنی کیامت یاسین کیامت یاسین کیامت توہا کیامت توہا کیامت اول کیامت اول کیامت ذرا زور سے بولو سم مل کر بولو بچوں تم بھی بولو جوانوں تم بھی بولو سم مل کر بولو سرکار کیامت سرکار کیامت نور کیامت پر نور کیامت رہبر کیامت دلدار کیامت سوڑے کیامت یارے کیامت نارے تکبیر اب سنیں شیر ماشاءاللہ دم آپ نے دکھایا پنڈیا کا اور خواہ پی کر کے آپ بیٹھیں آپ میں علماء کی آپ سپورٹ کریں کیونکہ علماء کو پورا مہینہ ہوگا ہے میری آواز بیٹھ چکی ہے پورا مہینہ لگتار پروغام کرتے کرتے ابھی میں ذکر کر رہا تھا مولانا ماروپ رجل صاحب قبلہ سے مولانا ماروپ رجل صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں آپ گوست آزم کا نام لے کر آپ مائک پر کھڑے تو ہوں آپ کی آواز تو ایسے نکلے گی جیسے کہ رات پروغام میں بھی نہیں نکلی تھی جیسے کہ پنڈیا کے لوگ تمہاری سپورٹ کریں گے مگر آپ نے دکھا دیا ہے وہ جذبہ لگتا ہے کہ آپ کی بستی میں پروغام ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور کی رہل پر جو آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیدار کریں ہندوستان کا وہ عظیم شاعر شاہکار ترنم توتی چمنستان رضا مدہ رسول مدہ خیر الانام بھائی محترم عرشد رضا سنبلی کے پیکر میں ممبر نور کی رہل پر تشریف فرما ہو چکے ہیں حضرت مولانا ماروپ رجل صاحب قبلہ اور مدرسے کے آپ کے تمام طالب علم یہاں پر موجود ہیں اب دیکھئے میں بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کی خصوصی شاعر کی ملاقات کراؤں گا مگر اس سے پہلے میں دو تین شیر پڑھنا چاہتا ہوں آپ اگر سننا چاہتے ہو تو آپ سن کر کے بتائیے اور اس سے پہلے آپ کو بول کر کے دکھائیے سبحان اللہ بولیے بولیے سبحان اللہ بولیں بولیں سبحان اللہ انبیاء میں حبیبِ خدا کون ہے انبیاء میں حبیبِ خدا کون ہے یا نبی آپے ہیں دوسرا کون ہے آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے اور مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو ورنہ مہتاج سے مانگتا کون ہے اور جلد مت کیجئے فیصلہ حشر میں سب کا ہو جائے گا بے وفا کون ہے بے وفا کون ہے سب کا ہو جائے گا بے وفا کون ہے با وفا کون ہے دیکھیں جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں وہ اپنے سروں کو ٹوپی سے ڈھکنے کی کوشش کریں اگر پاس میں ٹوپی نہیں ہے تو پڑوسی سے رومال ادھال لے لیں جب تک جلسہ ہو رہا ہے جب تک کے لیے گھر کو نہ لے کر جائیں رومال کو صرف سر پہ رکھنے کے لیے آپ ادھال لے سکتے ہو پڑوسی سے رومال اور رومال کو سر پہ رکھیں سر کو ڈھکنے کی کوشش کریں نہیں تو آس محمد رامپری کو پھر مجبوراں کہنا پڑے گا میری فطرت نے ہی بابندیوں کے ساتھ جینے کی گھلامی کب تک میرے پیر میں زنجیر ڈالے گی مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے یہ پہچاند دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی یہ پہچاند دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی یہ پہچاند دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی مائک آپ کا بہت اچھا ہے اور یہ جو سامنے کی آواز ہے اس پیکر کی اس کی آواز بڑھائی ہے باہر کے جو آپ کی سنائیے ہیں اس کی چاہیں آپ کم کر سکتے ہو کیونکہ ہمیں انہیں نہیں سنانا جو سو رہے ہیں ہمیں انہیں سنانا جو جاگ رہے ہیں جو اپنی بستر کو چھوڑ کر کے حضور کی محفل میں آئے ہیں مائک آپ کا بہت اچھا ہے مگر جلسے کے بعد میں میں آپ کو بیس روپے کا انعام بھی دے کر کے جاؤں گا اور اگر یاد نہ رہے تو آپ یاد دلا دینا سہی ہے مائک والا بولے محبت سے سبان اللہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک خوشکبری دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا وہ موتبر خطیب شہرت نے جس کے قدموں کو چوما ہے عزت اور مقبولیت جس کے ہوتوں پر گلاب کی طرح کھلتی انہیں ذراتی ہے ممبع علم و حکم محسن جود و کرم صاحب مراتب کسیرہ حضرت علامہ سیدی سرکار قمر الحسن صاحب قبلہ آپ کی بستی میں کچھ دیر کے بعد میں تشریف فرما ہونے والے ہیں کچھ دیر کے بعد میں ممبر نور کی رہل پر تشریف فرما ہو جائیں گے آپ حضرات اپنی ماتھے کی نگاو سے دیدار کریں گے اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کریں گے اپنی آمال کی زمبیل کو ووزن کرنے کی کوشش کریں گے دیکھئے جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں وہ سروں کو ٹوپی سے ڈھک لیں کسی نیتہ کی محفیل نہیں ہے حضور کی محفیل ہے حضور کی محفیل ہے اور مدینہ سے آقا تشریف لاتے ہیں سننیوں کی محفیل میں اور اجمیر سے غریب نواز بھی تشریف لاتے ہیں قلیر سے حضور صابر پاک علاودین بھی تشریف لاتے ہیں تمام تر علماء تمام تر علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نورانی مخلوق بھی محفیل میں تشریف لاتی ہے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں اور پنڈیا والوں سنو اگر حضور نے آنا پنڈیا میں پسند بھی نہیں فرمایا اگر وہی سے نظر کرم ڈال دی تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کی خوپڑی جواب دے گی کہ ہم کیسے مانے لیں کہ آقا تشریف لاتے ہیں اگر آتے ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے آتے ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے یاد رکھو ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو حضور کا دیدار کر سکیں رب سے دعا مانگا کرو کہ رب ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے تاکہ تیرے محبوب کا دیدار کر لیا کریں میں آپ کو ایک پروپ دیتا ہوں ہندوستان میں ایک صوبہ ہے جس کو راجستان کہا جاتا ہے راجستان کی دھرتی پر ایک اللہ کا مقدس بلی ارام فرما ہے جس کو ہم اپنی محبت بری زبان میں غریب نواز کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں جانتے ہیں آپ غریب نواز کو ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کتنے لوگ جانتے ہیں غریب نواز ان کے ایک ہاتھ نیچے کریں ان کے ایک چہیتے خلیفہ ہیں جن کا نام خاجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے ایک روز غریب نواز نے کہا قطب الدین چلو آس تم نبی کی نات سناو جو ناشریف ابھی آپ کچھ دیر کے بعد میں سننے والے ہیں غریب نواز نے کہا قطب الدین چلو آج تم نبی کی نات سناو اسٹیز لگا دیا گیا غریب نواز کے حکم کے مطابق قطب الدین بختیار کاکی کو اسٹیز پہ بٹھایا گیا اور غریب نواز نیچے بیٹھے اب یہاں سے پنڈیا والو پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ نیچے بیٹھ کے سننا یہ غریب نواز کی بھی سنت ہے اور میرے آقا کی بھی سنت ہے پنڈیا والو آپ اپنی قسمتوں پر ناز کرو کہ آپ دو دو سنتوں پر عمل کر رہے ہو غریب نواز کے حکم کے مطابق قطب الدین بختیار کاکی اسٹیز پر آئے جیسے ہی نبی کی نات پڑھنی شروع کی اس کے بعد میں جب نبی کی نات کا دوسرا شیر پڑھا تو غریب نواز اچانک کھڑے ہوئے اچانک کھڑے ہوئے قطب الدین بختیار کاکی نے پوچھا اے غریب نواز ہم نے آپ کے حکم کے مطابق نبی کی نات پڑھی تھی مگر آپ بتاؤ تو صحیح آپ بیچ نات میں اچانک کھڑے کیسے ہو گئے آپ اچانک کھڑے کیسے ہو گئے غریب نواز نے کہا قطب الدین جب تم نبی کی نات پڑھ رہے تھے تو میں سن رہا تھا جیسے ہی نبی کی نات کا تم نے دوسرا شیر عشق میں ڈوب کر کے پڑھا تو میں نے کیا دیکھا مدینہ سے آقا تشریف لے آئے تھے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو حضور کا دیدار کر سکیں رب سے دعا مانگا کرو کہ رب ہماری آنکھوں کو اچھا بنا دے تاکہ تیرے محبوب کا دیدار کر لیا کریں اب آپ کو پرم مل چکا ہے کہ محفل میں حضور تشریف لاتے ہیں حنا جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں وہ سروں کو ٹوپی سے ڈھانکنے کی کوشش کریں اب میں ایک شیر پڑھ کر کے بہت عزیز کے ساتھ میں پرغام کو آگے بڑھاتا ہوں اور میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا معروف رضا صاحب قبلہ کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اپنی بہترین آواز سے ہم سب سمائیں کہ قلوب کو منبر و مجلہ فرمائیں ان کے آنے سے پہلے ایک شیر سن لیں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ کہ مولا ایک بار بس ایک بار بھلوالے مدینے میں اگر خواہش رکھتے ہو ایک تو اسٹیج جس نے بھی لگایا ہے بڑے سمجھدار لوگ ہیں جس نے بھی اسٹیج لگایا پورا بھارت کا نقشہ ہی بنا رکھا ہے کبھی ادھر ہونا پڑا رہا ہے کبھی ادھر ہونا پڑا رہا ہے میرے خود سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اسٹیج کا رخ کی در ہے مگر چلیے خیر آئندہ چیز کا خیال رکھیے گا اب میں کبھی ادھر مخاطب ہوتا ہوں کبھی ادھر مخاطب ہوتا ہوں ایسے پورے جو پڑھنے والے وہ گھومتی رہیں گے تو سارا ٹائم ایسے نکل جائے گا شیر سنیں کہ مولا اکبار بس اکبار بلوالے مدینے میں مولا اکبار بس اکبار بلوالے مدینے میں پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں مولا اکبار بس اکبار بلوالے مدینے میں ان مصروں پر آپ آمین بھی بول سکتے ہو کہ مولا اکبار بس اکبار بلوالے مدینے میں بولیں سبحان اللہ مولا اکبار بس اکبار بلوالے مدینے میں پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں اور زمانے میں کہی بھی آئے اس سے ڈر بھی لگتا ہے فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں زمانے میں کہی بھی آئے اس سے ڈر بھی لگتا ہے فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں اور مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں اب لیجئے بہت تیزی کے ساتھ میں تشریف لانے اچھی تقریر ہم سب کو سمات کریں حضرت ملانہ معروف رجہ صاحب کی بلا کی اب آگے سے لے کے پیچھے تک دھائیں سے بائیں تک شاید اس مجمع کا پہلا استقبال یا نعرہ لگ رہا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں وارمی کا جھنڈا بنا کر کے اور نعرے کا جباب دیں محبت سے بولیں نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے غوثیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ سرکارِ مدینہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد منتھار کی آمد منتھار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد دلور کی آمد دلور کی آمد دلور کی آمد یاسی کی آمد یاسی کی آمد توہا کی آمد توہا کی آمد تو حق کیامت زور سے بولو زور سے بولو شرمان نہ چھوڑو لبچوم کے بولو نور کیامت پر نور کیامت سچے کیامت اچھے کیامت پیارے کیامت پیارے کیامت اول کیامت اول کیامت آخر کیامت مزمل کیامت مدسر کیامت سچے کیامت اچھے کیامت بچوں تم بھی بولو بچوں تم بھی بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو سم مل کر بولو سم مل کر بولو زور سے بولو زور سے بولو نارے تکبیر نارے رسالت